السلام علیکم میں ہوں شکر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو سولر سسٹم کے بارے میں بتانے والا ہوں میں نے اپنے سسٹم در ایک چھوٹا سا سولر سیٹ اپ جب وہ انسٹال کیا ہے جیسے کہ آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے جو اس کی چیزیں وہ کانا کانا سے پرچیز کی اور کتنے کی پرچیز کی ٹوٹل اس کے اندر جو میرا ایکسپینس کتنا ہوا اور اس کو میں نے خود انسٹال کیا ہے اور اس کو جو انسٹال کرنے کا پورا پروسس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کو بتاؤں گا کہ اس کے پر میرے گھر کے کتنا لوٹ چلتا ہے اور یہ تقریبا میرے جو بجلی کا بیل ہے یا کتنے منت کی یونٹس ہیں وہ کتنے پردیوز کرے گا اور میرا کتنے یونٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو اس پوری ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہے اور ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف سے جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف میں نے اپنے گھر کے اندر یہ جو سولر سیسر پرسال کیا یہ بارہ سو وارٹ کا سسٹم ہے مطلب اس سسٹم کے اوپر میں اپنے گھر کا بارہ سو وارٹ تک لوڑ جا وہ چلا سکتا ہوں تو میں نے بتاتا ہوں اپنی ڈیوائسز کے بارے میں تو میں نے اس کے اندر جو انورٹر استعمال کیا ہے وہ انورٹس کمپنی کا وریون ٹو موڈل جو لیٹسٹ موڈل چل رہا ہے وریون ٹو وہ میں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ مولٹ اس کے ساتھ ایک بیٹری اٹیج ہوتی ہے یہ میرے پاس اساکہ کی بیٹری ہے یہ میرے پاس پہلے ہی بیٹری موجود تھی اور یہ کیونکہ میں نے پہلے یوپی ایس کی جو آپ کے سامنے ہو میں یوپی ایس سنورٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتا تھا اور یہ میں نے دوزاک بیس میں جو ہے پرچیز کی تھی اور یہ اس وقت مجھے ملی تھی تقریباً بیس سار رہے گی اور ابھی اس کی جو پرائس ہے وہ تقریباً جو ہے اگر میں ابھی اس بیٹری کو بھی بھی سیل کروں تو جتنے کی میں نے پرچیز کی تھی اس کو اگر طول کر بھی وزن کے ساتھ میں سیل کرتا ہوں تو یہ اتنے کی سیل ہو جائے گی خیر یہ تو بیٹری کا ٹاپک آ گیا پھر آتے ہیں اپنے دوبارہ سولر سسٹم والے ٹاپک کے اوپر تو میں نے آپ کو پتا دیا کہ میں نے یہ وریون ٹو موڈل جو ہے ان ورکس کا یہ پرچیز کیا اس کے بعد اس کے ساتھ جو میں نے پلیٹس لگائی ہیں وہ میں نے دو پلیٹس لگائی ہیں یہ لونگی کمپنی کی ہمو سیمن ہے اور جو کمپنے کے پلیٹس لگا سکتی ہیں مساری کام Parents موڈل ہے وہ کتنے کا ملا اس کے بعد اس کی وائنگ ہے جا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وائنگ میں نے خود کی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا ٹوٹل کتنا عوری میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں نے کتنی کی پرچیز کی اور یہ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو اپنے اس کی انسٹالیشن کے بارے میں سب سے پہلے میں نے جو پلیٹس ہیں وہ پرچیز کیا پرچیز کر کے پلیٹس جو ہے وہ میں نے اپنے گھر کی تیسری منزل پر ایک ممتی ہے چھت کے اوپر وہاں پر جو ہے ان کو فکس کیا اور ٹو والا سٹینڈر ٹو پلیٹس اس کے پر لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ جو ہے کہ وہاں پر تین جا چار پلیٹیں مشکل تھیں تو دو پلیٹیں لگ سکتی تھی اس لئے میں نے دو پلیٹیں لگئیں اب وہ کیسے لگیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میں نے فور بلوکس لیے میں نے چھت کے اندر رول بلٹ نہیں لگائے کیونکہ مجھے چھت کا لگا کہ شاید رول بلٹ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کو کٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر میں نے چار بلوکس لیے دو سو روپے کا ایک بلوک آیا ان بلوکس کے اندر ڈل کی مدد سے ہم نے سراک کی اور سراک کر کے اس کے اندر جو ہے آر پار جو ہے وہ نٹ بلٹ جو ہے وہ تقریباً چار ستر کا نٹ اور تقریباً بعد اس کے بیک سائیڈ کے پر یہ جو آپ کو دو چین نظر آ رہی ہیں یہ چین لگا کر ہم نے اس کو دوار کے ساتھ رول بلٹ لگائے اور جہاں سے فکس کر دیا تاکہ اس کو مزید پروٹیکشن ہو جائے ہوا کی وجہ سے یہ آنیوں کی وجہ سے یہ اوڑ نہ جائیں یا گر نہ جائیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی انسٹالیشن جو ہے اس کا جو پروسسر اس کو گھر کا میں نے کیسے اس کے ساتھ اٹیچ کیا تو کیونکہ یہ چھوٹا موڈل ہے یہ بڑا لوڈ نہیں اٹھا سکتا مطلب کہ یہ پمپ اور ایسی اور فریج بھی فریج اس پر چل جائے گا خیبنر بھی فریج اس پر چلائی نہیں ہے اور اوہن بھی نہیں چلے گا یہ بڑے لوڈ اس کے بڑے چلے گا باقی گھر کے سارا لوڈ جو ہے وہ اس پر چل سکتا ہے میرے گھر کے اندر جو سارے پنکھیں ہیں لائٹس ہیں کمپیوٹر ہے اسٹیوی سسٹم ہے اور اس کے بعد واشنگ مشین میرے پاس ڈالرز کی واشنگ مشین ہے یہ مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی مشین بھی میں اس کے اوپر ہی چلاتا ہوں اور یہ بھی زبلدست سسم کی جو ہے وہ اس سارے چیزیں چل جاتی ہیں اور اس کے بعد آتی ہے اسٹال کرنے کے لیے اسٹال کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کیونکہ اس پر سارا لوڈ نہیں چال سکتا تھا تو میں نے گھر کی مین ڈی پی سے جو میرا فریج ہیوی لوڈ ہے فریج اسی اور موٹر ان کی ڈیکٹ وائرز جو ہیں وہ میں نے ڈال کر ڈال دی ہیں تاکہ میرا جو گھر کا پوری وائڈنگ ہے وہ اس سے وہ چیزیں نکل جائیں کیونکہ اسی کے اوپر بھی ڈیکٹ وائڈ جاری تھی اور پامکے پر بھی اور فریج کی میں نے وائر پرچیز کر کے اس پر تھوڑا سا میرا ایکسپینس آیا لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سیپرٹ ہوگی ہیں ڈی پی سے بلکل اب میں نے اپنی ڈی پی مین کے اندر جو بریکر کے دو سیٹ بنا دی ہیں جو ایک سیٹ جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک سیٹ میں نے بنا دیا ہے موٹر کا ایسی کا اور فریج کا اور دوسرا سیٹ جاؤ گھر کے باقی لوڈ جا تو اس کو پھر میں نے اس کی جو نیوٹرل اور جو دوسری لوڈ والی وائر ہے وہ دونوں اپنی مین ڈ ہوتی نہیں سنگل آہ وائر والی تو نیوٹرل جاتا وہ کامل نہیں ہوتا میٹر کا اور اس کا اس سے ہی ہوتا ہے کہ میٹر بھی جو ہے اب میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں نے ایکسپینس بھی کہ اس سے جو میٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے اس لیے آپ جب jas co Netflix ons اس کو اپنے جو گھر کی باقی وائرنگ جو میٹر والی وائرنگ ہے اس سے بلکل اس کی وائرنگ الادہ ہو کہ ان سے بھی کوئی چیز جو ہے نہ وہ کامن نہ ہو نہیں تو ایک تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دوستی جی ہوتی ہے کہ میٹر آپ کا چلتا رہتا ہے اب آتے ہیں پرائیسز کے اوپر کہ اس کی پرائیسز کا کیا سین ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو پلیٹس کے بارے بتا دوں پلیٹس میں نے جو ایم او سیون لگائی ہیں لونگی کمپنی کی یہ مجھے ساٹھ رپے پر وارڈ ملی ہے یہ ایک رمضان سے ایک دن پہلے میں نے پرائیسز کی تھی انٹر مزان سے ایک یا دو دن پہلے تو اس وقت ریٹ تھوڑا سی ہائی تھے اب ریٹس تھوڑا سی جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ کس کے پر گریپ آ رہی ہے کیونکہ ابھی تقریباً ٹائم جو ہو چکا ہے چھے بھائی کے چھوالیس منٹ ہو گئے ہیں صبح کے ساتھ بجنے میں پر رہتے ہیں تو ابھی اس کی جو پلیٹس ہیں وہ اس کو چارج کر رہی تھیں لیکن ابھی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلیٹس ٹرائک کر رہی ہیں اس کو وابدہ کو ڈسپیک کرنے کی اور وہ اس کو بیٹری اور پلیٹس کی مدد سے اس کو چلانے کی کوششی کر رہی ہیں لیکن ابھی بیٹری سوڑیسی لو ہے پر آپ پر چارج نہیں تو اس وجہ سے وہ ابھی بیپ کر رہا ہے ابھی تقریبے پندہ میٹ کے بعد یہ جو ہے تقریبے ساتھ بجے یہ مکمل طور پر وابدہ کو کٹ آف کر دے گا اور شفٹ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی وابدہ جو ہے وہ زیرو لے رہا ہے اب اس نے وابدہ کٹ آف کی ہے یہ بیٹری اور سولر پلیٹس کے اوپر چلا رہا ہے بیٹری تھوڑی سی لو ہے سو اسے تھوڑی سی بیپ کر رہا ہے لیکن دس پندہ میٹ کے بعد یہ بالکل جو ہے وہ اپنی نارمال پوزیشن پہ آ جائے گا تو اب وہ پرائسز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر جو سیٹا پہ میرا پلیٹس والا وہ مجھے چونتیس ہزار آٹس روپے کے ایک پلیٹ پڑی ہے دو پلیٹس میں نے لی ہے اور یہ اس کے بعد اس کا جو سٹینڈ ہے وہ مجھے چھہزار روپے کا ملا ہے چودہ گیج کا اور اس کے بعد جو اس کی وائر آئے جو ڈی سی وائر اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہ سکس ایم ایم کی میں نے لگائی ہے یہ مجھے تقریباً دو سو اسی روپے میٹر پڑی ہے وائر جو تھی سکس ایم ایم کی یہ دو سو سے سٹارٹ ہوتی تھی ساڑھے تین سو تین سو ساٹھ ستر تک جاتی تھی میں نے پھر یہ والی وائر مجھے اچھے لگی میں نے یہ والی وائر پچیز کی اس کے بعد آ جاتی ہے انورٹر کے اوپر جو مین چیز ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ایشو بن گیا یہ انورٹر مارکیٹ کے اندر شارٹ ہو گیا اور میں نے پورا واقعی سیٹ اپ تو لگا لیا لیکن یہ جو انورٹر ہے یہ مجھے مارکیٹ سے نہیں مل رہ تھا پھر اپنے شہر فیصلہ باد کے اندر تو یہ اس کا سٹوک نہیں تھا لہور پہ پتا کیا سرگودہ سے پتا کیا سرگودہ میں لوگ جو تھے یا لہور میں باقی لوگ جو تھے وہ بلیک میں کچھ بیٹھ لیتے سرگودہ سے مجھے اس کی پرائس ملی ایٹی فائیوزنڈ اور لہور سے مجھے پرائس ملی ایٹی تھاؤزنڈ تو میں نے پرامنا ہے کہ لہور مجھے پرائس ملی ایٹی تھاؤزنڈ کا مجھے مل ہے لیکن کیا ہوا کہ اسی دن میں نے ایک آل گئی تو مجھے فیصلہ باد میں اس کا سٹوک اوے بھی لبل ہو گیا لیکن فیصلہ باد میں اگزبال دس بار یہ ہوگی کہ مجھے یہاں سے یہ سیونٹی فائی تھاؤزنڈ کا مل گیا سیونٹی فائی تھاؤزنڈ کا انیویٹر ہو گیا اوپر پلیٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ چونتی سار آٹھ سٹرپک ایک پلیٹ ہے دو پلیٹے ہیں چونتی سار آٹھ سٹینڈ آیا اس کے بعد دو ساسی روی میٹر کے ساتھ سے اس کی کیبل آئی پھر ہم آ جاتے ہیں مین ڈی پی کے اوپر یہ ڈی پی میں نے خود تیار کی ہے اس کے اندر میں نے کیا سیٹ اپ لگایا بتاتا ہوں سب سے اوپر آپ کو ریڈ کلر کی لائٹ نظر آ رہی ہے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے اوپر وولٹ میٹر ہے اس کے ساتھ یہ ایمپیر میٹر ہے اس کے ساتھ چینج اوور ہے اور نیچے جو بریکر ہے چینج اوور کا مقصد یہ ہے یا چینج اوور کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں کس سے ابھی یہ چینج اوور جو ہے نا یہ اس سیٹ اپ کے اندر سے جو کرنٹ گزر ہے چاہے وہ وابدہ کا گزر کر جائے چاہے سولر کا گزر کر جائے چاہے بیٹری سے یہ کنورٹ کرے تو یہ ون نمبر جو ہے یہ ادھر ہے اگر میں اس کو دو نمبر پر کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اس پورے سیٹ اپ کو ڈسپنٹ کرے گا اور یہاں پر ایک میں نے یہاں پر لگا نظر آ رہا ہوگا یو پی ایس اور وابدہ یہ کیا کرے گا کہ یہ جو وابدہ کو ڈیک کر دے گا اس سسٹم کو پورے سیٹ اپ سے نکال دے گا یو پی ایس کیوں لکھا ہے کہ اگر فرز کہ میں یو پی ایس کو آن کرتا ہوں یا یو پی ایس کا سیٹ اپ چلاتا ہوں تو میں جس یہ بھلا سوچ جو ہے اس کو اٹھا کر اس کے پیچھے لگا دینا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ میرا باقی سارا سسٹم بائی پاس ہو جائے گا اور میرا گار کا سارا لوڈ جائے وہ یو پی ایس پہ چلنا شروع جائے گا اور وابدہ پر چلانا تو وابدہ سے ہو جائے گا اس کے بعد یہ ان وابدہ ہے یہ والی وار جاتی ہے یہ اس کو ان کرتی ہے وابدہ اس کو ان کرتی ہے یہ پہلے یہاں سے جاتی ہے اس ڈی پی کے اندر اس میں 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 نے پروٹیکشن ڈیوائیس لگا ہی ہے پروٹیکشن ڈیوائیس ہو جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے وولٹیج بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں وابڈا کی طرح سے یہ بہت گو ہو جاتے ہیں ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ مینیمم لیمیٹ یہ ہے اور میکسیم لیمیٹ یہ ہے اس سے اگر اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائیس جو تھی ہے وابڈا کو یا جلی کو کٹ آف کر دیتی ہے اس سے اپکے اپلائنسز جو ہوتی ہیں وہ جلدے سے بجھتی ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی ویسے سیٹ اپ تو لگا ہوا ہے اس طرح کا پرٹیکشن گا لیکن میں نے یہ ایکسٹر اس کی پرٹیکشن کے لیے ایک ڈیوائیس بائیر بھی لگا دی اس کے بعد ایک آپ کو ساتھ بیسی بریکر لگا رہا ہوگا یہ ایک سولر پلیٹس والا بریکر ہے یہ سولر پلیٹس جو وائر آ رہی ہیں وہ اگر ہم اس کو ڈسٹریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جسٹ آف کریں گے تو سولر پلیٹس کا کرنٹ جا وہ اس کو اس کا بند ہو جائے گا یہاں پہ جس پہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد اگلا بریکر جو ہے وہ جو اس سے وائر نکل رہی ہے کرنٹ وہ مین جو ایس پرے سسٹم کو انورٹر کو وابدہ کی کرنٹ جا رہی ہے اس کو بند کرنے کے لیے یہ بھلا بریکر ہے اور اس کے بعد میں نے کسرا بریکر لگایا جو اس سے کرنٹ اوٹ ہو رہا ہے جو میرے گھر کی چیزیں چال نہیں ہیں وہ اگر اس بریکر کو بند کرتا ہوں بھی یہ بند ہو جاتی ہیں یہ جو آپ کو زیروں سے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وابدہ بلکل استعمال نہیں کر رہا یہ وابدہ کین ہے اور ابھی میرے گھر کا جو لوڈ چال رہا ہے وہ 1.9 اپیر کے پر چال رہا ہے اور تقریباً دو سو اکتیس وولٹ اس کی کرنٹ ہے تو یہ سیٹ اپ تھا اس ڈی پی کا اس ڈی پی کی پرائس جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے چودہ سو روپے کا اس کا جو بریکر ہے ملے دی سی بریکر ایک بریکر دی سی میں نے یہاں پر لگایا ہے دوسرا میں نے بیٹری کے ساتھ یہاں پر لگایا اور اس کے بعد آگے ایک سو پچاس روپے کی ملی ہے باقی بریکر بھی تقریباً پوری ازار کا کو نو سو کا اس ساتھ سے بریکرز آئے ہیں اور باقی چھوٹی موٹی وائرز آئے ہیں اور یہ سیٹ اپ ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل مریش کے اوپر جو خرچا ہے وہ تقریباً ایک لاکھ نووے ازار روپے ہے اس میں میں ایک چیز بھول گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ایکٹلی انٹرنیٹ کے ساتھ گیوالی ایڈریکٹ کنیکٹ نہیں ہوتا وائس آئے سے کنیکٹ ہو کر آپ اپنے موبائل پر نہیں دیکھ سکتے اس کی اپنی جو وائس آئے کی ڈوائس تھی وہ کافی مہنگی تھی پھر میں نے اس کو سچ کیا تو مجھے دراز کی پر ایک ڈوائس ملی جو بہت سے لوگوں کے اچھے کمنٹس ملنے پڑے کہ وہ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً جہاں پر لوکل میڈ ڈوائس ہے جو اس کی جو کمیلکیشن کو ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں لگتی ہے تو وہ تقیباً مجھے سات ہزار رپے میں چھزار آٹھ سو کی آئیٹنگ ہے اور وہ مجھے جو بندراز سے مغوا ہی ابھی میرے پاس پہنچی نہیں ہے جیسے ہی وہ پہنچیں گے اس کا بھی ریویو کروں گا تو پھر میں کیا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کر اپنے انیورٹر کی جو سارے گرافز ہیں اور کیا پاور جنیٹ کر رہے ہیں کیا اس کی بیٹلی سے کیا پوزیشن ہے یا کتنے اس کی وولٹیج بغیرہ چل رہے ہیں تو ساری چیزیں میں اس کی پیرامیٹرز جو ہوں دیکھ سکتا ہوں کہیں بھی تو وہ ایک دو دن میں پہنچ جائے گی جب وہ بھی اتنی وولٹ لگا کر میں آپ کو اس کو بھی اس کا بھی ویلوگ کروں گا تاکہ آپ لوگ پتہ چل جائے اس ڈیوائس کے بارے میں تو آپ لوگ بھی اپنے گھر کے اندر یہ چھوٹا سیٹ اپ اسٹرائل کریں اس سے آپ کے گھر کی چھوٹا لوڈ ہے وہ سارا شفٹ ہو جائے گا میں اس کے پر فریج بھی چل سکتی ہے لیکن فریج بھی کچھ دن تک میں آن کروں گا اس کے اوپر اور پھر میں اس کا بھی ویلوگ کروں گا کہ فریج کا کیا پوزیشن رہی واشنگ مشین جو ہے وہ یہاں پر چلا رہا ہوں اور ایک ویڈیو میں واشنگ مشین کے بارے میں بناوں گا کہ اس کے چلایا اس کے کتنے وارٹ لیے یہ اس کی کیا پوزیشن رہی کو بداوں گا ساتھ آپ کو یہ بھی چوٹے چیز دکھا دیتا ہوں سی ڈی قریبے بھی کر دیتے ہیں یہ سی ڈی مجھے آٹھ فٹ کی سی ڈی میں نے لیا ہے یہ اوپر میں چھت پہ رکھوں گا محمدی پہ کبھی اس کی سوائی وگر رکھنے جانا ہوتا ہے تو یہ تقریباً مجھے ملی ہے نو سوڈ پہ کی یہ خرچہ بھی جو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ سی ڈی مجھے اکمیسی کام نہیں آنی جس صرف اور صرف میں نے اس لئے لی ہے تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ سیکسن مذہب دائیے گا اور جو مکینک حضرات ہیں لیکٹیشن حضرات ہیں وہ بھی بتائیں کہ ان کو میرا سیٹ ایپ یہ کیسا لگا اس میں کوئی گلتی ہے کیونکہ میں کوئی لیکٹیشن تو نہیں ہوں چیزیں میں سیکھ رہا ہوں تو اس کے بارے میں بھی اگر کوئی آپ کی رائے ہوتی ہے یا کوئی میں گلتی کر بیٹھا ہوں تو وہ بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں جو ہے اپنی چیز کو امپرومنٹ کرنوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکی سو مچ اللہ حافظ